اسلام علیکم ویلکم بیگ مائی ٹوپ چینل کے سینسا ہمیں کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے سو گائز ہماری ماننگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دانی جانے لگے تھے اور صبح بارش ہو رہی تھی تو پھر میں نے بن وغیرہ لے کے آئے تھا ہم لوگ رات میں تو یہ بن سلائس وغیرہ اب انہوں نے ناشتہ کر لیا تھا پھر میں نے صفائی وغیرہ بھی کر لی تھی اور اب یہ میں دانی جا رہی تھی اور یہ نیا سوپ ہے تو یہ میں لے کے آئی ٹی ٹی ٹول کا ایرو ایرا کا تو سابون ختم ہو گیا تھا نہانے کے لیے تو پھر میں نے سابون نکالا حسن کو نلایا میں خود نہانے کے لیے گئی اور پھر نہا کے میں فریش ہو گئی تھی اور پھر اب میں انڈپ وائل کر رہی ہوں کیونکہ میرے گلے میں بہت طرح تو رہتا اور یہ چیوہ بنا رہی ہوں دالچینی ادرک اور نمک اور یہ بہت اچھا بنتا ہے اور پھر دوسری جگہ میں بھنڈی واش کر کے رکھ رہی تھی تاکہ پھر بس یہ انڈا اور یہ کہوا پیکے میں جلدی سے بھنڈی کا سالن بنا لوں کیونکہ تو پیر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں پھر اگر کچھ نہیں ہوتا ہے پھر اگر اچھا ایسا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو بہت سے زیادہ گل لگتی ہے اور یہاں پر حسن صاحب یہ چیزیں لے کے آگئے تھے یاں یہ مجھے تنگ کر رہے تھے کہ مجھے نیچے جانا ہے نیچے گھانا ہے تو پھر میں نے ان کو چیزیں دے دیتی ہیں اور پھر یہ چیز کھانے لگ جاتے ہیں اور یہ نیچے جانا بھل رہے تھے کیونکہ نیچے بڑے بگی بیٹھی رہتی ہے تو یہ بس ان سے زیادہ ٹیچ ہے تو جب بھی اٹھتے ہیں تو ان کو بس نیچے جانا ہے نیچے جانا ہے اب ان کو نیچے جانا ہوتا ہے ورنہ ان کو نیچے جائیں گے تو پھر فائٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے حسن کا یہ کہ زرنش کو یہ نہیں دینا زرنش کو مو نہیں دینا پھر ٹوائس میں ان لوگ کے لڑائیوں ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں ان کے یہ سارے ٹوائس ہیں بٹ ان کو یہ بینٹین وغیرہ سپائرڈر مین وغیرہ یہ ان کے فیض دیتے ہیں تو ان کے بابا نے ان کو سارے سپائرڈر مین حال پتنی کیا کیا نام ہی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے اور حسن کو یہ سارے نام آتے ہیں کہ کون نہیں کیے کون اسپائرڈر ہے کون ہرکے یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہے کیونکہ یہ بچپن سے ان کو ان چیزوں کا شوق ہے اسپائرڈر وغیرہ جبکہ دانش حسن کے لیے بہت اچھا چی کار وغیرہ لے کے آتے تھے کیونکہ دانش کو یہ بڑا شوق ہے ہم لوگ ناکے تیار ہو گئے ہیں اور میں نے ابھی انڈ اپ وائل پر رکھ کے آئی ہوں اور کہوا کیونکہ میرے گلے میں بہت درات ہو رہا ہے اُلٹی ہو رہی اس کے وجہ سے اور یہ دوبارہ سے کالی گھٹا آگئی ہے اور کبھی دھوپ نکل لیے کبھی چھاؤں کبھی کالی گھٹا اس طرح ہی کیسے موسم چل رہا ہے اور یہ حسن نے پورے ٹوائز بکھیر دیے میں اس بار سکڑ میں ان کے ٹوائز رکھتی ہوں سارے بٹ یہ سارے نکال دیتے ہیں اور اپنے یہ پسند کے نکال دیتے ہیں ٹوائز یہ رہے گے ہائے کریں اسلام تو کرلیں سب کو اسلام کریں نو سب کو بلو السلام علیکم اسلام نہ کریں گے کیا ہوا کس کو کیا ہوا بیٹا یہ تو آپ ہو یہ تو آپ ہو سب کو بلو دادہ دادی نانی مامو سب کے نام لو مامو مامو کیا ہوا بابا کیا ہوا بابا تو اوفیس میں بابا کیا ہوا بابا اوفیس میں بابا کیا ہوا دیکھتی ہوں انڈا ہوا ہے یا نہیں تاکہ یہ حسن بھی انڈا کھا لے اور کیا ہوا تو میرے بہت پسند رہا کیا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا انڈا اور بوائل ہو جائے تاکہ اس کی جو زردی وہ ہارڈ ہو جائے ورنہ لکوڈ میں حسن شاید نہیں تھا اور یہ بھنڈی میں نے واش کر کے رکھی تاکہ یہ سک جائے گی تو میں اس کو کٹنگ کر دوں گی اور مکھییں اتنی ہو رہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو اس کے اوپر بھی میں چھنی ڈاک دیتی ورنہ تو دوارہ بھی پوٹی کر دیں گی اس کے اوپر یہ میں نے ڈاک دی تاکہ مکھی نہیں جائیں ساری سا فائی وغیرہ ہو گئی ہے اور یہ ٹی مارٹر وغیرہ ہنڈی پیاس بناوں گی بہت مزے کی بنتی ہے وہ پریسپ ایک دن اور یہ کہوے میں میرا بوائل آ گیا ہے بس ریڈی ہونے والی ہیں دونوں چیزیں اور یہاں پر میں نے جو سلائز تھی وہ بھی میں نے کل لی تھی کیونکہ حسن کھا لیتے ہیں شوک سے اور پھر اب یہ میں نے کھا کے پھر میں بھنڈی کٹنگ کرنے کے لیے لے کے آگئی تھی ٹی ٹی مارٹر لے لی تھی دو دت پیاس لے لی تھی اور یہ ایک پاؤ بھنڈی تھی اور یہ بڑے مزے کی بھنڈی بنتی ہے بس آپس کو زیادہ پکایا مت کریں اور یہ ساری چیزیں میں نے کٹنگ کر لی اور اب میں کچن میں آگئی ہوں اور تو فرائی پین میں نے رکھ دیا تھا میں نے بھلا فرائی پین بھی بنا لیتی تھوڑی سی تو ہے کیونکہ ہم دو افراد ہوتے ہیں حسن تو کھاتے ہیں نہیں یہ بس دانش ہوتا ہے میں ہوتی ہوں اور باقی ہم لوگ کھا کے پھر میں ناشتہ وغیرہ ریڈی کرتی ہوں اور پھر اس میں سے جو دانش کا میں نے لینچ جو پیک کر کے رکھتی ہوں وہ نکال کے دروازے پہ ٹنگا دیتی تاکہ دانش بھولے نہیں اچھا اس کے اندر میں نے اوائل ڈالا تھا اوائل ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے بھنڈی ڈال دی تھی اور پیاس کڑی پتہ ڈالا اور ڈال زی رائٹ کر دیا اور ہمیں پیاس کو بس گلابی گلابی کرنا اور اگر آپ کی پیس زی زی دی اگر لس ٹیمارٹر ایڈ کر دیا اور ٹیمارٹر کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے بھونا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا تھا ہاف ٹیبلی سپون اور نمک بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈالی گا کہ آپ لوگ کم پھاتے ہیں زیادہ پھر نمک ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر بھنڈی شامل کر دی تھی اور میں نے اس کے اندر تھوڑی سی کٹی مرچے بھی تھوڑی سی کٹی مرچے اٹھ کرنی ہے اور باقی میں نے اس کے اندر ہری مرچے کٹ کے ڈالی ہیں اور میں نے اس کے اندر ہرا دھنیا اب یہ ڈالونی میں اور دیکھیں میں نے ہری مرچے کٹ کر دی ہیں اور یہ بڑے مزے کی مسالے دار بھنڈیری جی ہوتی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا بس آپ لوگ بھنڈی کو زیادہ بھونیے گا نہیں کیونکہ جب یہ نرم ہو جاتی ہیں سروکٹ ہو جاتی تو زیادہ اچھی نہیں لگتی اس طریقے سے یہ گرین گرین ویجیٹیبل اچھی لگتی ہے جب آپ ان کو زیادہ کوپ کرتے ہیں تو پھر ان کا فلایور بھی چینچ ہو جاتا ہے اور آپ لوگ ان سبزیوں کو بہت کم مسالوں میں بنایا کریں کیونکہ زیادہ مسال ایٹ کرتے تھے تو جو سبزی ہوتی ہے اس کا ٹیس رہتا ہی نہیں ہے اور یہاں پر میں آلو اور پیاس کے پکوڑے بنا رہی تھی اور بہت پریسوی بنتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو واش کر لیے گا پیاس اور آلو کو اچھے طریقے ساکہ جو مٹی ہے وہ نکل جائے اور پیاس میں ایک عجیب سے سمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے واش ہونے سے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ایٹ کریں گے موسیقی 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 موسیقی